السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوزہر پاپپنوالا یوٹک چینل اور میں ہوں محمد اوزہر آج ہم بنانا جا رہے ہیں دونر بنانا کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو ہم نے بیف لے لیے دو پیاز تین ادھر ٹماٹر ایک لیمبو لسن پدرک استعمال کریں گے تقریباً دو چمچ اور یہ چند میلچے ہیں سب سے پہلے ٹماٹر ہوں گے چھار ٹکڑے کر لیں گے اس ہر ہی سے ہم نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے جی تو ناظرین یہ سب کٹ چکے ہیں پیاز بھی ہم نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لی ہے ٹماٹر بھی مرچے ہم نے رکھ لی چھے ادھت اور چھوٹے سا ٹکڑے ہم نے پپیتے کا کٹا ہے اس کو بھی بیچ میں ڈالیں گے چھوپر لے دیتے ہیں چھوپر کے اندر کی سب چلا جائے گا ایک ٹیبل سپون داریں گے لسن کا بھی لسن رزرک کا پیسٹ یہ مکس ہے اب اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں چیک کریں گے یہ اچھے سے بلینڈ ہو گئے ٹوڑا سوار بلینڈ کریں گے اس کو ایک لیمنڈ ڈال دیں گے ایک لیمنڈ جوس کافی ہے بڑے سائز کے لیمنڈ لے لیں ڈال دیں گے ڈال دیں گریپ ڈو ٹیبل سپونوں دیں گے ڈال دکھے ڈال دیکھیں دیکھیں کسی ایک دم زبردست پسول پسول چیز میں آگے ہمارے پاس ہمیں ایک باول لیں گے اس باول میں ان سب چیزوں کو مکس کریں گے میرینیٹ کریں گے بیف کو یہ ہم نے ایک باول لے لیے اس باول میں ہم دہیں ڈالیں گے دہی ڈال دی ہم نے تھوڑی سی کریم ڈالیں گے کریم ڈال دی ٹھیک ہے جی اس میں کوکنگ آل ڈالیں گے آپ اس میں آلیو آل شامل کر سکتے ہیں آلیو آل بہتر ہوگا میرے پاس اس وقت آویلیبل نہیں ہے میں اس وقت یہ شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہم نے پیسٹ بنا کر رہا تھا چیزوں کا جو ہم نے چاپ کر کر رکھی تھی وہ سارے چیزیں اس میں آ جائیں گی ٹھیک ہے جی اور اب سب سے اہم چیز ہمارا میٹ آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے پاکی مسالہ جات میں اس میں جائے گا نمک ہس پہ ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو میں اس میں 1.5 ٹی سپون ڈال دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ڈال مرچ 1 ٹی سپون ڈال دھوڑی سپر لے لیں اب ان سارے چیزوں کو مکس کر لیں اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے سارا کچھ مکس ہو گیا ہے اس سب میرینیٹ کر کے ہم اس کو تقریباً 1 گھنٹہ ریسٹ دیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں آگے اس کو کیا کرنا ہے جی تو ناظرین ڈالنٹ کے لیے ابھی اس وقت ہم ساوس تھیار کر لیں گے ہم نے آدھا کلو دہی لیے اس میں کریم ڈالیں گے تقریباً جو مل پک کا پیکٹ آتا ہے کریم کا وہ آدھا چلی گارلک ساوس ڈالیں گے چماتو کیچپ اور اگر مائنیز ایویلیبل ہو تو مائنیز اس وقت نہیں ہے میرے پاس سو سرکر ڈالیں گے لیسن کا پاوڈر ادھرک پاوڈر پلیک پیپر نمک پس پہ ضرورت کوٹیویل آل میرچ اس کو ابھی مکس کر لیں گے پھینٹیں گے جب تک یہ یک جان ہو جائے ایک دم یہ دیکھئے یہ ایک دم یک جان ہو گیا ہے اس کو الکسر ٹیسٹ کریں گے ماشااللہ کیا لازیز سپائسی بہت ہی مزدہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو پکانا کی باری آگئی ہے سب سے پہلے پاہ پین لیں گے چولہ آن کریں گے ہمارے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے آئی فلیم پر رکھیں گے ہمارے کو پاپین گرم ہونے دیں گے پاپین گرم ہو جائے پاپین گرم ہو جائے تو اس میں سوائل نا لیں گے ہم PSI پاپین گرم ہو جائے تو اس کو اس میں شامل کر دیں گے اس کے لئے ساری ملینیشن کو پچھو طریقے سے پتا لیں گے اس کو پہلے بھون لیں گے دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا اب اس کو ڈھک دیں گے جب تک کس میں یہ پانی مغیرہ سارے سے پھوچھنا ہو جائے یہ ڈھک دیئے اب ملتے ہیں آپ کو بھوڑی زیر کے بعد جی دو نازی نبیس کا ڈکن کھر کے چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی عالی مولید ماشاءاللہ اور بہت اچھا گڑا ہے جی تو ناظرین یہ تیار ہو چکا ہے چولہ کر دیئے ہمیں اور اس کو تھوڑے دن ڈھک کر رکھیں گے اور دوسری طرف تیاری شروع کرتے ہیں آئیے ناظرین جی تو ناظرین یہ ہمارا سارا کچھ تیار ہو چکا ہے اب آجاتے ہیں اس طرف یہ چپاتی آپ کسی بھی ہوتل سے جا کے لے سکتے ہیں یہ کوئی پیتہ بریڈ بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے چپاتی لیں یا چپاتی آپ گھر پہ بھی بنا لیں ٹھیک ہے چپاتی لیں گے بہترین چپاتی وہ ہے یہ جو آپ کو اغمانی بھٹیوں سے مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کو ناظرین ملتے ہیں ناظرین ناظرین آپ لیتے ہیں وہ چپاتی سب سے بہترین ہے اس کے لئے جو اکثر یہ بنتی ہے آپ کے کہتے ہیں کہ ترکی بغیرہ ہمیں بہت اچھی یہ بنتی ہے ٹونر بغیرہ وہ اسی میں ہی بناتے ہیں کہ ان کی چپاتی تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس طریقے سے گوشت کو رکھیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے کھول کے پاتھ یہ ہمارا ایک پکل ہے سرکے میں بنا ہوا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سرکل ہیں اور جو جو چیزیں آپ نے سبزیاں کٹنی ہیں وہ سبزیاں کٹنے ہیں جیسے پیاز ہے کھیرہ ہے چکندر ہے ٹھیک ہے ہری مرچے ہیں یہ ساری کٹ کے اگر آپ گوبی کو پسند کرتے ہیں پھول گوبی پھول گوبی لے لیں تو یہ چیزیں ساری سرکہ لے لیں نمک لے لیں پانی لے لیں تماتر ڈالیں گے سرکہ نمک اور پانی ایک کسی برطن میں ڈال کے اور ساری چیزیں اس میں مکس کر کے اس کو ایک دن کے لیے پیک کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ کیسا کریں اس کے بعد آپ ایک ایسا کریں کہ ایک دن کے بعد اس کو ڈککن کھول کر اس کو فریج میں رکھ دیں ڈککے مطلب لوز کر کے رکھ دیں تو دو مہینے آپ کے لیے کافی ہے چلے گا آرام سے دو مہینے دھائی مہینے میں بنا کر لیتا ہوں اس طرح کی چیزیں ہو گئی یا کبھی دن میں کھانے میں استعمال کر لیا بہت فائدہ مند ہے سرکہ تو ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارکہ سارا ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹماتر ڈالیں گے تھوڑے سی ٹماتر اس میں آپ نہیں کر سکتے اس لیے ٹماتروں کو کلگ سے کٹ کے رکھیں اور یہ کریں گے پیک پیک کر کے میں اس کو سائٹ پر رفتا جا رہا ہوں کیونکہ ابھی اگلا مرلا باقی ہے اس کے لیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کر کے سارے ملتے ہیں جی دوستو تو یہ ہمارا پاس پیار ہو گئے ہیں ابھی ابھی گریل لیں گے بار بی کیو گریل اندر ان کو رکھیں گے اس ٹھیکے سے یہ دیکھئے اور اگر آپ کے پاس بار بی کیو گس ہے تو تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو جیسا بھی میرے پاس نہیں ہے اس وقت میں تو میں اس کو چولے پر سیکھوں گا یہ میرا چولا جلل ہے اس کی بس کو تھوڑے رکھیں گے یہ چیز بس یہ ہلکل کا پک جائے سیکھنا ہے صرف اس کو سیکھنا ہے اگر کوئل ہوں تو ڈیٹھی کے پر پراپر ایک دفا ایک سائیڈ پر رکھ دیں کیونکہ چھولا چھوٹا ہو رہا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ چلے گناہ چلے بہت شرط یہ ہو گیا ہے آپ ان کو سیکھیں دوستو یہ ہم نے نکال لیا ہے ہم نے کٹیں گے اس طریقے سے سنٹر سے دو پیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیسے ان کو یہ رکھیں گے دیکھیں آپ یہ سارا کچھ ماشاءاللہ یہ ہمارا ہو گیا تیار اسی کے ساتھ ازیر کو دیجئے اجازت خوش رہیں خوش رکھیں اور کرونا میں گھر رہیں محفوظ رہیں تو جاتے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ